حیدر کمال آپ سرگودہ آپ سلوات پڑھ کر استقبال فرمائے سلوات سارے ملکے پڑھ کرو بشم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولی جکل حجزت بن الحسن شلواتو کا علیہ بعلہ آبائی ہی فی حضیح ساعت وفیقل ساعت ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی دشکنہو وردگت ون وطمتیہو فی حات تبیلہ تھوڑی سی آواز کھول دیں اللہمہ صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجال محمد میرے مولا ولایت کا یہی سامان مل جائے کبھی مقداد مل جائے کبھی سلمان مل جائے ابو طالب کے منگر ہے تو آپ میری کے محشر میں تمہیں صفیان مل جائے ہمیں عمران وردہ اچھا چلیں اتنی خوبصورتی سے آپ نے دعا سنی اور بڑا خوبصورت طریقے سے آپ نے نعرہ لگایا ایک دعا اور کرتے ہیں ہٹے پردہ جلی چہرے سے ہم دیکھیں ولی کیا ہے حرم میں پھر علی اترے حرم بولے جلی کیا ہے میرے مولا ملنگوں کو عطا کر زندگی اتنی شنے مہدی کے ہونٹوں سے حقیقت میں علی کیا ہے مل کے بھائی سارے تاریفین آلہان رب زدنی علماء سارے مل کے بولند آباسِ شلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علی اصرف فی الانبیاء والمرسلین یا قریبو تکر ربتہ بالقربے والقربو فی قربے قربے کا یا قریب یا کہارو تکہرتہ بالکہرے والکہروں فی قہرے کہرے کا یا کہارو والجلی یا مظہر اللہ جائب یا مرتضی علی یا علی ادرکنی بے علی جم بے علی جم بے علی سارے مل کے بلند آباسِ شلوات دعا ہے رب عظیم کی برگاہِ مقدش میں کائنات کا خالق حشین کو حسین بنانے والا اللہ علی کو کعبے میں نازل کرنے والا خدا مجلسِ حشین کے بہانے ہم جیسوں کو انبیاء کی صفوں میں بٹھانے والا اللہ علی کی محبت ماؤں کی شرافت میں رکھنے والا اللہ محراج کے بردے میں اپنی جگہ علی کو بٹھانے والا اللہ پوری کائنات کا رزق حسین کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے رکھنے والا اللہ آپ کا آنا زکرین کی بڑھائی بانیان کا جی عظیم و کریم احتمام میرے لفظ چودہ کا خالق چودہ کے صدقے میں اپنی برگاہ مقدس نے قبول و منظور فرمائے آمین بہت بڑی طاقت ہے معصوم فرماتے ہیں جب کبھی ہمارے دشمن کی بکشش کی دعا کی جائے تو کوئی ہمارے ماننے والا آمین نہ کہے پوچھا گیا کیوں مولا نے فرمایا وہ جہنمی ہوتا ہے اور تمہاری آمین کی وجہ سے ہمیں اس کی بکشش کرنی پڑھتے اب آپ دیکھیں کہ آپ کی آمین کتنی بڑی طاقت ہے اگر آپ آمین نہ کہیں گے تو کتنا کنجوسی کر رہے ہیں آپ مالک کسی علی والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کریں شاباز ایسے مالک اس بچے سے لے کے اس آخری جوان تک اس بھائی تک اس بزرگ تک جتنے میرے مولا کے عزادار حضر ہیں باہر ہیں اندر ہیں تمام کی دلی حجات کو پورا فرمائیں مالک بانیان مجلس کی مسید جمیلہ حضری نوکری ڈیوٹی خرچ خرجات لنگر نیاز اپنی بھرگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائیں واجب سمجھ کے آمین کہیے گا مالک جلدہ جلدہ خری محمد کا ظہور فرمائیں مجلس کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھو کہ حسین کی ماں راضی ہو جائے اللہ مش اچھا اگر کوئی تکلیف تھوڑی سی دینوں تو آپ مربانی کریں عزادار بیچے سے آرہے ہیں کچھ کھڑے ہوئے ہیں تو عزادار کی عزت اور اسے جگہ دینا بہت بڑا شباب سارے عزادار واجب سمجھ کے ایک قدم آگے آجائیں جنہیں پیار نہ لاؤو آجاؤ جنہیں نراز راض ہو بیٹھے رو بسم اللہ مولا آپ کو سلامت رکھیں مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ کریں تقریباً دھائی تین وزے پہنچوں میں رات کو ایسے ہی ہے اور آپ نے دعا کرنی ہے انشاءاللہ طبیعت بھی ٹھیک ہو جانی ہے طبیعت ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے محسوس ہو رہا ہے مجھے کہ شاید بخار ہو رہا ہے اور آپ دعا کریں گے کہ بھوکا لا دیو پہلے جملے تھی بول بھو بھو تھی میں ٹھیک ہو جانا ہے مولا آپ کو سلامت رکھے میں پتہ نہیں کیا پڑتا ساری انجمن کے بچوں نے بڑے خوبصورت یہ بچے ہیں یہ رات تین بجے سڑک پہ ایسے کھڑے ہوئے تھے جیسے دن کے بارہ بچے ہوئے ہیں مولا کے کہتے ہیں میرا دل خوش ہو گیا سخت بارش تھی اور یہ بچے سڑک پہ میرے لیے وہاں کھاریاں سٹاب پہ بسم اللہ ہوتل کے قریب ایسے کھڑے ہوئے تھے جیسے دن کے بارہ بچے ہوئے دل سے دعا نکلی اور سلام کیا دل سے انہیں کہ کیا بات ہے مالک انہیں سلامت رکھیں ان سارے بچوں نے اور رضی رضی بھائی رضی ہے نا نام ان کا انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ اس بادشاہ کا ذکر کریں جس کے علم کے سائے میں بیٹھ کے تبرک کھانے والا بچہ وفادار ہو جاتا ہے آپ کی کیا بات ہے بھائی جاں بابا جی آپ کے کیا کہنے مالک آپ کو سلامت رکھیں مالک آپ کو کسی کمینے کا موتان جس کے علم کے اتھے سامنے آؤ مرشد اتھے آؤ تسی بھی اتھر آؤ جی انجاز ہو گیا جو آپ اتھر اتھر آؤ جس کے علم کے سائے آپ سے کہہ رہا ہوں جس کے علم کے سائے میں بیٹھ کے تبرک کھانے والا بچہ زور آجا آپ نہیں لگانا ہے میں نے جملہ کہنا ہے زور تسالہ لڑا ہے میں مجلس پڑھنی ہے اللہ کی قائلات میں پہلا اور آخری بادشاہ ہے عباس جسے حسن اور حسین جیسے بیٹے ہوتے ہوئے بطول اپنا بیٹا کہتی ہے یہ دو بھائی نہیں بولے باقی سارے بول پڑے آپ بھی شامل ہو جائیں بھائیدار اور بھائیدار اور بھائیدار آپ تینوں بھی شامل ہو جائیں مالی کا آپ کو سلامت رکھے جسے حسن اور حسین جیسے بیٹے ہوتے ہوئے میں بسم اللہ کہنا بادشاہ مالی کا آپ کو سلامت رکھے رات تین بجے آپ میرے بیٹے میں بیٹھے ہوئے تھے مالی کسی کا محتاج نہ کرے حسن اور حسین جیسے بیٹے ہوتے ہوئے بطول اپنا بیٹا کہتی ہے ایک جملہ اور کہہ دیتے ہیں چونکہ آپ سن بڑا اچھا رہے ہیں مزہ آ رہا ہے مجھے اللہ کی کائنات میں پہلا اور آخری بادشاہ ہے ابباس جو بطول کی تحجد کی نماز کی دعا کا آثر ہے آپ جیو بھائی جان آپ جیو جاگ جا میرا پتر جاگ جا ہاتھ کھول دے ہاتھ کھول دے میرا بیٹا جو بطول کی تحجد کی آپ جیئے آپ جیئے سلامتا کریں آپ اچھا سننے آئے مالک سلامت رکھی جو بطول کی تحجد کی نماز کی دعا کا اثر ہے محول اتنا اچھا ہے میرا دل ہے نسل نہ کریں مشرہ پڑھیں مشرہ ہی پڑھتے ہیں محول کریئٹ کرنے کے لیے تھوڑی دیر نسل کرنی پڑتی ہے وہ پہلے کمال محول بن گیا ناظر میں ممبر صاحب بھی بول پڑھیں چلو مالک خیر کریں میں کہہ رہا ہوں مجھ پہ کھلا یہ راز بھی جب میں نے دید کی ارے پنجہ نہیں یہ موت ہے نسل پرید کی پچھلے پچھلے پنجے شامل ہو جانے چاہیے غازی کے نوکروں کی ہاتھ بلند ہونے چاہیے باقیوں کی اپنی بیٹا تیرا ہاتھ بلند نہیں ہوا تو فرنٹ پہ بیٹھ گیا مل کے بھائی دیوار ہاتھ چاہو حیالہ اب جی ہے آپ سلامت رہیں آپ سلامت رہیں اب کیوں نہیں سب نے سب نے یالی کیوں نہیں کہا بھئی وجہ یالی کہنا چاہیے نا مولا کی قسم ہے لائف چل رہی ہے میں حدیث رسول کا ترجمہ مشرے میں کر رہا ہوں محمد نے فرمایا بلایت کے سمندر میں جسے بہنا نہیں آتا اسے اللہ کی جنت میں بھی رہنا نہیں آتا در جنت کی چابی ہے علی کا نام محشر میں بہت پستائے گا جس کو علی کہنا نہیں آتا ہاں ہے 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 جی بھائی جاں جی بھائی جاں ملکے آچھا اور رلو سارے ہائے بھائی نوکرا نوکرا بھائی جاں اچھے میرا سامنے آ حق کے حق کے پڑھ دیا پھر جو ہو بے گا بکھا جائے گا اچھے آگیا ہے تو اے سنالی میری طبیعت بھی ٹھیک ہو نہیں ہے وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا بلی نہ ہو وہاں اللہ نہیں ہوتا جہاں شیر جلی نہ ہو عمل بکار ہے جس میں محمد کا وشی نہ ہو اے نمازیں بتپرستی ہیں اگر ان میں حدید آئے 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 ملکے بھائی ہچھا اور حیداری لا 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 ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسیع رسول اللہ ہے و خلیفہ تو بلا فصل میں اس گلی سے گزر کیوں جس گلی میں یہ طلب ہوتی ہے کہ آج مجھے داد مل جائے مشرہ میں وہ پڑھنے لگوں جس مشرہ پہ محمد کی بیٹی کی مہر اگر آپ پول پڑھے نہ تو پھر مجھے بڑی خوشی ہوگی مشرہ میں وہ سنانے لگوں جس پہ علی کی مہر لگی ہوئی ہے عمل بیکار ہے جس میں محمد کا وسیع نہ ہو نمازیں بت پرستی ہیں اگر ان میں علی نہ ہو مولوی سے کہہ رہن نمازوں میں علی جانے سے گر باطل کا سایا ہے تو پھر کعبہ نہ جائے گر عزی کعبہ میں جی بھائی جار جی بھائی جار جی صدقے دونوں ہاتھ برند کرو حیداری میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں میرا مرشد مالک کسے کمی نے نہ مہتاہت نہ کروں نمازوں میں علی جانے سے گر باطل کا سایا ہے یا کوئی لکھنی بھی مجھوائے امام حسیندی کو سمجھے کرمیں تو اٹھے تھے کیا کرم ہے آپ پہ میں غازی پڑھوں نا غازی پڑھنا ہے نا انہوں نے میرا چینل چینج کر دیا ہے وہ چھوٹا علی ہے یہ بڑا علی ہے ایک مصرہ اور مولا پہ پڑھ لوں پھر غازی پڑھتے ہیں اللہ کے سوا جیسے خدا کوئی نہیں ہے کعبے میں بھی حیدر کے سوا کوئی نہیں ہے آپ نہیں بولے آپ کا ہاتھ عبیتہ کی بٹا بلند نہیں ہوا میں آپ کے پاس آ جاؤں گا میرے کے ہاتھ بلند کرو حیداری آپ جئے آپ شلامت رہے سایہ رجب کیا جب سنا چاہا گیا پولی دنیا نے دن کے کوشش کی میں بچا ہے وہ کی شاہر جو میرا برچہ کعبے کی دیوار پہ علی وآلی اللہ وآلہ نے لگا گیا حیدر 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 امام حسین دی ماں کی شد کیے پڑھے آگی اب چل گئے مالی کا آپ کو شلامت رکھیں میں نو نہ چھیڑو پاکہ جی ایک شاہ پڑھن دیو نا میں سفر کرنا ہے پھر اہتھو آنو جاندہ پھر مسئلہ ہو جاندہ پھر میں نے پڑھنا پڑھنا ہے پھیلا ہوا جہاں میں تجلہ علی کا ہے جو کچھ ہے کبریہ کا وہ واللہ علی کا ہے تیرا رجب کی ذات درادوں پہ غور کر دیوار کہہ رہی ہے کہ اللہ علی کا ہاں ہے 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 بابا جی ہچھاؤ ہائے ناری مالی کا آپ کو سلامت رکھیں مالک اچھا کیا نامیں کہوں گا شہدو شریف شریفوں کا سہر ہے یا مدینہ شریف ہے یا چوتھو شریف ہے اور شریف شریفوں کو مانتے ہیں میں چوتھا مصرہ پڑھا کوئی علی یڑا چپ رہ گیا اور جانے تھی علی جانے میں تھے پڑھنی لگا اللہ کے سوا جیسے خدا کوئی نہیں ہے کعبے میں بھی حیدر کے سوا کوئی نہیں ہے صدیہ بھی میسر ہوں تو اس عمر پہ لانت جس عمر میں حیدر کی بلا کوئی شاباز ہاتھ بلد ہونے چاہیے ہاتھ بلد ہونے جی بھائی جا جی بھائی جا جی سر کے جام بھائی ہزار سال بھی ہو زندگی کی بات کر رہے حیداری ہزار سال بھی ہو نہ صدیہ بھی ہو زندگی عمر کی بات کر رہو زندگی کی بات کر رہو صدیہ بھی مجسر ہوں تو اس عمر پہ لانت جس عمر میں حیدر کی بلا سرور نے کہا دشمن حیدر ہے حرامی جب ہے ہی حرامی تو گلا کوئی نہیں آباری ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے مل گیا بھائی ہچا ہو سارے رلو حیداری سرور نے کہا دشمن حیدر ہے حرامی جب ہے ہی حرامی تو گلا کوئی نہیں ہے اللہ کی کائنات میں پہلا اور آخری بادشاہ ہے عباس جو اللہ کے مددگار کا مددگار ہے بابا جی بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے چودو شریف آگے چونکہ سفر کرنا ہے مجلسیں بھی پڑھنی ہیں اور شام پانچ بجے کی فلائٹ ہے میری کراچی کی میں نے وہ سارے مولا پہنچائیں گے ہر طرف پہنچ بھی جاؤں گا مجالس بھی پڑھ لوں گا سلیہ زانس سبحانہ بشک اسدہ حشان دائمہ مجالس بھی پہنچ clcz دائمہ اللہ لبرچ بچ دمoup موسیقی 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 چار مشرے پھر آپ کا حکم بٹا اور اسی پہ سلام زندگی باقی ملاقات باقی مالک خیر کہنے رزق علی کے بیٹے کا سردار سکندر کھاتے ہیں عرشی فرشی نوری خاکی مست کلندر کھاتے ہیں نہیں جو کھاندے کھاندے ہو کے نہیں وہ غازی تھا دیتا ہے کھاندے ہو نا رزق علی کے بیٹے کا سردار سکندر کھاتے ہیں عرشی فرشی نوری خاکی مست کلندر کھاتے ہیں اور کیسا شرف جب اقصہ ہے حسنین کی مانے غازی کو ہاتھوں والے صدیوں سے بے ہاتھ کا لنگر کھا ہاتھوں والے صدیوں سے بے ہاتھ کا لنگر اس جملے پہ جو بندہ بھی بول پڑا میدانِ محشر میں غازی کے سامنے اسے کہوں گا تریقیہ بات ہے جملہ اچھا ہے بڑا ہے لیکن مشکل ہے میدان ہے کربلا کا زینی اشل پہ سوار ہے ذل جلال کا جلال میدان ہے کربلا کا بابا جی زینی اشل پہ سوار ہے ذل جلال کا جلال رہل زینی کو ممبر سلونی شمجھ کے لشان اللہ کے بیٹے نے زبان کھولی محشر میں غازی کے لیے میں جملہ نہ مصرہ نہ تیرا ضمیر بول لیتے بول ورنہ دارد کڑی گل دی ٹھیک ہے رہل زینی کو ممبر سلونی شمجھ کے لشان اللہ کے بیٹے نے زبان کھولی اللہ کی آنکھ نے نو لاکھ سفیانیوں کو دیکھا تنوں سمجھ نہیں جئی آپ کو بابا سمجھ نہیں جئی اللہ کی آنکھ نے نو لاکھ سفیانیوں کو دیکھا غازی نے خطاب شروع کیا ایک لفظ حسب ایک لفظ نصب سنے جو حسب نصب سارے سنے لیں بابا حسب نصب کیا ہوتا ہے آئے میں بتاتا ہوں حسب میرے بابا ان کے بابا تیری چپتی قسمیں ان کے بابا آدم تک یہ ہے میرا حسب نصب کیا ہے میرا بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا قیامت تک قیامت تک یہ ہے میرا نصب عباس نے نو لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی غازی فرماتے ہیں حسب نصب کے حرام زادو ہاتھ بلند ہونا چاہیے حد بلند ہونا چاہیے عزیب والوں کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے عباس نے نو لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی غازی فرماتے ہیں حسب نصب کے حرام زادو عجیب پستی میں ڈھل رہے ہو غلیظ ماہوں کا دودھ پی کر وجود کاؤسر سے جل رہے ہیں ہائے 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 داری جس بندے کی اندر ہے آپ پاس دونوں ہاتھ بلند کر کے ہائے داری ہائے داری جی بھائی رہا جی بھائی جا جی شت کرندر کا نام ایسا نہیں لے لا تمہیں علی کی قسم جسے طاقت علی نے دی ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے سیبندگ کا واضح جاؤنی چاہیے اللہ علی کا علام دار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفت و بلا فصل میں نے چوتھے مشرے پہ پوری دنیا کے مجھ میں کھڑے ہوتے دیکھئے آج دیکھتے ہیں چودھو شریف چودھو شریف میں یہ مشرہ کیسے سنا جاتا ہے غالی فرماتے ہیں ہاں سب نسب کے حرام زادوں عجیب پستی میں ڈھل رہے ہو غلیز ماہوں کا دودھ پی کر مجود کوسر سے جل رہے ہو غازی کہتے ہیں زمین حق مہر فاطمہ ہے انا آج کھا کے بدل رہے ہو نمک حرام ہو اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پالا شابہ شابہ صدقہ جاؤں مالک سلامت رکھا مالک کسے کمینے نہ محتاج لگ رہا حسین دیمہ ہائے باری بڑا اچھا لگا آپ کا کم از کم بیس دفعہ بھات اٹھا چکے ہیں وہاں سے مولا آپ کو سلامت رکھے زمین حق مہر فاطمہ ہے اناج کھا کے بدل رہے ہو نمک حرام ہو اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ ادھا مشرا پڑھ کے میں چیک کرنا ہے بھئی کتنا مطالعہ ہے کتنا علمانو سن دیو بات غازی کی ہے کرنے میں لگا ہوں غازی فرماتے ہیں نمک حرام ہو اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو غازی کہتے ہیں سنو جگر خور ماں کے بیٹو ہائے 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 میرا بچہ چپ ترور دے مصرہ ماتنو پہ سڑھانا غازی فرماتے ہیں سنو جگر خور ماں کے بیٹو تمہاری خسلت میں ہی دگا ہے ہے جس کا غازی غلام تم کو نہیں پتا وہ حسین کیا مالک سلامت رکھیں مالک سلامت رکھیں point سنو جگر خور ماں کے بیٹو تمہاری خسلت میں ہی دگا ہے ہے جس کا غازی غلام تم کو نہیں پتا وہ خوشائن کلمہ اندازے کی کلمہ ہے علاج آگے نہیں جانا لا الہ یہ جتنے بزرگ پیٹھے ہیں میرے سفید ریش والے آپ سے تم مجھے خصوصی دعا چاہیے جوانوں سے دار چاہیے کلمہ ہے لا الہ غازی فرماتے ہیں زبان شے لا الہ کو پڑھ کے الہ سے لڑنے کو آگئے ہو آپ جیو آپ جیو میرا بچا آپ جیو میرا بیٹا حسین دماغ کے سیدہ مہداد نہ کرے غازی فرماتے ہیں زبان شے لا الہ کو پڑھ کے الہ سے لڑنے کو آگئے ہو نماز پڑھنے کا فائدہ کیا جزا سے لڑنے کو آگے ہو جزا سے لڑنے کو آگئے ہو اور چاہلو حسین کے ساتھ ہے خدا بھی خدا سے لڑنے کو ملکہ ہے لڑی اٹھا کے ہاتھوں کو اس طرح پھر دعا سے لڑنے کو آگئے ہو حسین کے ساتھ ہے خدا بھی خدا سے لڑنے کو آگئے ہو راضی فرماتے ہیں جاد رکھو ہزار سجدے کرو خدا کو مگر وہ راضی چلی نہیں ہے وہ ہر عبادت ہے کفر جس میں ہمارا بابا ملکہ سلامت رکھے بس تیری میری نماز کی حقاتی کیا ہے کیا حقات ہے تیری میری نماز کی وہ کوئی محتاج ہے ہمارا جسے علی سجدہ کرتا ہو جسے بطول سجدہ کرتی ہو اوہ کیا ہے گاہ سنو بیٹا کیوں کی مکلہ نا ہم اسکینوں ڈراغٹ ہوں گیا کچھ بھی نہیں ہوتا پتر کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا انہوں نے خیال دکھیا جو بچے رہا جسے پانچ بارہ چودہ سجدہ کرتے ہو ہاں اور زمانے کو بتاؤ ہم علی کو اللہ نہیں سمجھتے اللہ وہ ہے جسے علی سجدہ کرتا ہے ہاں ہم علی جنولی اللہ کو واجب سمجھتے ہیں ہماری علی بغیر عبادت نامکمل ہے نہیں ہوتی مالی کا آپ کو سلامت رکھیں مالی کا آپ کو کسی کا محتاج نہ کریں بڑا مشکل ہے برداست کرنا اگر کسی بھائی کے سامنے کوئی اس کی بہن کو مارے امیر یہ وہ بندہ امیر ہے وہ بندہ جس نے ہائے نہیں کی ہائے تو بنتی ہے نا میرے بچہ سید ہے نا سید جتے بھابل دیئے نا وہ جا جل دیئے چھوٹے چھوٹے بچے نا کھا بھری گئی نا سوانا بڑا مشکل ہے برداست کرنا اگر کسی بھائی کے سامنے کوئی اس کی بہن کو مارے اگلا جملہ تُسا برداست نہیں کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے برداست کرنا اگر کسی بھائی کے سامنے کوئی اس کی بہن کو مارے اور بھائی چھڑوا نہ سکے ہائے 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 ایک واری شینے دے ہاتھ ہمارو ایک واری سارے آنکھوں ہائے سجار حوصلے سے حوصلے سے میں پڑھنا میں پڑھنا میں پڑھنا میں پڑھنا میرا بچہ میں پڑھنا اگر کسی بھائی کے سامنے زیادہ سیادہ تین سے چار میند اسی پہ چھوڑ دینا میں نے ممبر تو اس سے آگے سنی نہیں سکے گا یہ مسائے پرداشت ہی ہوتا نہیں ہوتا کسی بھائی کے سامنے کوئی اس کی بہن کو مارے اور بھائی چھڑوا آنا سکے آ رکھ میرے سر پہ قرآن ابو طالب کی حویلی میں تین بی بیاں ایسی ہیں جو وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئے میں نوکرہ میری سیدہ زہرہ جو رو رہے ہیں انہیں کسی کا محتاج نہ کرنا جو رو رہے ہیں انہیں وسی لنگر حطا فرما ان کی ماں و بیٹیوں کے پردے سلامت رہے ہیں ابو طالب کی حویلی میں سید باچھا جتنے سید ہونا ایک دفعہ حال بلند کرو جتنے سید بیٹھے ہو میں تمہاری کنیز کا بیٹا ہوں میں سیدوں کا نوکر ہوں غلام ابن غلام حسابات کا یہ سارے بھی چھپ کر جائے نہ آپ نے اس جملے پر ماتم کرنا ہے آپ نے پرشاہ دینا ہے ابو طالب کی حویلی میں تین بی بی ایسی ہیں جو وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی پہلی اٹھارہ سال میں بوڑھی ہو گئی دوسری سات سال میں بوڑھی ہو گئی تیسری چار سال میں بوڑھی ہو گئی مولا 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 ماتم تو برداشت نہیں کرے گا میں جملہ پڑھ لے نہ پڑھا پڑھوں گے نہ پڑھوں پڑھ دوں میرا بچہ تیاری کرو پھر ماتم کی پہلی اٹھارہ سال میں بوڑھی ہو گئی سید دوسری سات سال میں بوڑھی ہو گئی تیسری چار سال میں بوڑھی ہو گئی پہلی کو باپ کے دربار میں بوڑھا کر دی جا دوسری کو اکبر کی جدائی نے بوڑھا کر دی جا تیسری کو شیمر کے تماشوں نے کربلا سے لے کے شام تک سولہ سو میل کے سفر میں اس کتے شیمر کا جہاں دل کرتا تھا سجاد کے سامنے سکینہ کی ظلفوں میں ہاتھ ڈال کے یہ حرامی تماشیں مارتا تھا سجاد کہتا تھا اللہ شردی ہاتھ مارو شردی ہاتھ مارو ایک دفعہ سر کا پرسا یار ہائے حسین مولا زبان میں تاثیر عطا فرمائے ہائے حسین پڑھ دوں میں قدی نہیں پڑھیا میں نے در لگتا گازی دی قسمیں مومن دا دل نرم ہوتا ہے انہاں پرداشت نہیں کرنا محول جدا پڑھ گیا ہے ایسے لگ رہے جیسے محمد کی زخمی بیٹی آگئی ہے جیسے علی کی زخمی بیٹی بھی آگئی ہے جیسے حسین کی پھٹے ہوئے کانوں والی بیٹی تمہیں دعا دینے آگئی ہے رو کے سکینہ کہہ رہی ہے تمہاری مہربانی اسے رونے آئے ہو جسے پہنے پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں بس کروں پڑھوں 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 یا بس کروں اگلا جملہ ڈر لگ رہا ہے مجھے پڑھ دوں کربلا کا جنگل تھا چل پھر جو نہ رو سکے اس کی قسمت میرا مقدر کربلا کا جنگل تھا شام غریبہ کا وقت تھا علی کی بیٹی کے خیمے کو آگ لگی ہوئی تھی زینب کی پشت پہ سجاد ایک باری شرد حت مارو یار ایک باری ہر زینب تا نوکر ہر سکینہ تا نوکر ایک باری شرد حت مارو علی کی بیٹی کے خیمے کو آگ لگی ہوئی تھی زینب کی پشت پہ سجاد تھا پیسے پیسے سکینہ تھی یا یا یہ یہ حرام زادہ شمر گھوڑے پہ بیٹھ کے حضی کی بیٹی کے خیمے میں داخل ہوا اس کنتے نے گھوڑے پہ بیٹھ کے حسین کی بیٹی کے کانوں سے ایسے دور کھینجے سکینہ کے کان دوروں میں آگئے بچی نے فراد کو دیکھا رو کے کہا چاچا پا آئے حسین آئے حسین اس کے ہاں پکڑو اس کے ہاں پکڑو یار کوئی بندہ اس کے ہاں پکڑو یار آئے حسین ہاؤ سلام میرا بچا ہاؤ سلام میرا بیٹا ہاؤ سلام میرا بیٹھ کے میرا بیٹا بیٹھ کے میں پڑھتا ہوں میں پڑھتا ہوں میں پڑھتا ہوں تجھے بی بی کا واسطہ بیٹھ جا تجھے بی بی کا واسطہ بیٹھ جا میرا بیٹا بیٹھ کے ماتم کرنا ہے میرا بیٹا بیٹھ کے اس کے موں میں پانی بھی ڈالو میرا بیٹا سبر سے ہوش سے بیٹھ رہا ہے آرام سے رونا ہے آرام سے پرسا دینا ہے میرا بیٹا گرمی بڑی ہے میں جملہ پڑھتا ہوں منحال نے امام سچات سے پوچھا زمانہ پانی روتا ہے تو خون کیوں روتا ہے سچات نے کہا کیسا منظر ہے جس منظر کی وجہ سے میں خون روتا ہوں اس نے کہا کونسا منظر سچات نے کہا شام کا پانار تھا بے غیرتوں کی محفل تھی لوگ شراب پی رہے تھے پتھروں کی بارش تھی لوگ ڈھول بجا رہے تھے میری بہن سکینہ نے میرا تامر پکڑ کے کہا سچات میں تیری یتیم بہن ہوں مہربانی کر شیمر سے کہہ دے میرے موں پہ تباچے مارے تازیانے نہ مارے اے سچات او میرے رخصار بھٹ گئے اے سجا نہیں سنو گے امام حسین بادشاہ کی قسم بھر گئی آپ کے چہرے سے لگ رہے ہیں آپ سید ہیں یہ پرداشت نہیں کرے گے جتنے ماتمیوں حسین کی ہاتھ بلند کرو ماتم حسین دا جڑا کرتا ہے وہ ہاتھ بلند کرے تو ہم انہیں ہاتھ تھاندھی کہ سمیں اگلے جملے دے اے ہاتھ تیرے موں دے آوے چونکہ جملہ ہی ایسا ہے میں نہیں پڑتا کہ سکینہ شام کیسے گئی زندان میں کیسے رہی اس حرامی شام کے حاکم نے سپاہیوں سے پوچھا قیامت تو نہیں آنے والی شام میں زلزلہ ہے انہوں نے کا قیامت نہیں حسین کی چار سالہ پوڑھی بیٹی اس جملے تھے میں نے اس قرآن دی قسم میں میں اکھی نال پڑھیا ہے کتاب اچھوں اس جملے تھے میں مجلسہ مکنیاں بیٹھی ہیں انہوں نے کا حسین کی چار سالہ پوڑھی بیٹی اپنے بھائی سالہ پوڑھے بھائی سے باپ کا کٹا ہوا سر مانگ رہی ہے اس نے کہا جلدی کرو سجاد کو تربار میں لے آؤ شپاہی زندان میں آئے انہوں نے سجاد کو آباد نہیں دی پیروں میں بیڑیاں تھی ان حرام زادوں نے سجاد کو رسیوں سے پکڑ کے گسیٹنا شروع گیا سجاد کبھی اس دیوار پہ کبھی اس دیوار پہ زینب نے دیوار پہ ٹکر بھاری روک کہا میرا اللہ تیرا دین بات جائے ایک ورائی شرد ہاتھ مارو ایک ورائی شرد ہاتھ مارو ایک ورائی ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین میں پڑھتا ہوں جملہ نہیں پڑھتا شار کیسے ملا نہیں پڑھتا زندان میں کیا ہوا بس نہیں پڑھتا ہوں کڑیوں والے ہاتھوں پہ کڑیوں والا بہن کا جنازہ اے یار تُو کوئی پتر کا بنا ہوئے اے یار اس سے بڑا بھی کوئی مسائم ہوتا ہے اے اس تو بڑا گڑا مسائم ہے جنازہ اٹھانے والا بھی کہہ دی ہے اے جنازہ بھی کہہ دی ہے بہن کا جنازہ اٹھا کے سجاد بازار شام سے گزرا شام کی ایک عورت کی نگاہ پڑھی اس نے کہا یہ تیری کیا لگتی ہے سجاد نے کہا بہن لگتی ہے اس نے کہا یہ جو بیمار تھی علاج کیوں نہیں کروایا سجاد نے کہا تجھے کیسے پتا چلا اس نے کہا اس کے نیلے پیلے رکسار بتا رہے ہیں یہ بیمار تھی سجاد نے کہا بیمار نہیں تھی اسے نانا کی امت نے اتنے طوا سے مارے ہیں میری پہن کے رکساروں کا رنگ تبدیل اوصلہ بھائی اوصلہ بھائی اوصلہ بھائی اوصلہ بھائی اوصلہ بھائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ یہ جکر پہ میرا ہاتھ ہے کل راور پنڈی گڑا سیطان اس جملے پہ مجلس ختم ہو گئی انہوں نے آگے مجھے پڑھنے نہیں دیا اللہ کرے میں تمہیں سمجھا لوں سجاد سکینہ کو دفن کر رہا تھا سکینہ کے کفن کے پنڈ ٹھوٹے سجاد نے کہا اب کیا ہوا سکینہ نے کہا میں تیری یتیم بہنوں مہربانی کر مجھے شام سے پوس کے بتا جو شام میں دفن ہوتے ہیں ان کی قبر پہ شیمر تو نہیں آتا اے سجاد او مجھے اوہ شیمر سے ڈالے ایک جملے دی دانت ایک جملے دی دانت ایک جملے دی دانت جڑے ماتمیوں حسین دے اوہ ماتم کی تیاری کرو میں جھوٹ بولا میں تھیم تو ماتم نہ کر سکے تیرے مقدر دکھا لے سجاد نے سکینہ کی قبر بنائی سر سے امامہ اتارا پہن کی قبر کا نشان امامے سے مٹا دیا جناب رباب نے کہا یہ کیا کر رہے ہو سجاد نے کہا امامہ اصغر بیٹا تھا سکینہ بیٹی ہے ہو سکتا ہے نیزوں بالے سکینہ کی قبر پہ سکینہ کی قبر پہ سکینہ کی قبر پہ